بسم اللہ الرحمن الرحیم دائرارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادی مرزلنسکی نے گزشتہ روز ترکیہ کا دورہ کیا انہوں نے ترک ہم منصب رجب تیو بردوان سے یوکرین جنگ سے پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا دونوں صدروں نے یوکرین جنگ کے نتیجے میں پورے خطے کے لیے پیدا ہونے والے بہران پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ یہ جنگ جلد جلد ختم ہونی چاہیے روس کی بڑی کاروائی یوکرین کے نو سو پچٹر فوجی حلاق جنگی تیارہ بھی تباہ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران یوکرین کے نو سو پچٹر فوجی حلاق ہو گئے جبکہ اس کا ایک مگ نائنٹین جنگی تیارہ اور کئی ڈرون تیارے بھی مار گرائے گئے روس کی وزارت دفاع نے مزید بڑایا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کوپیانسک میں یوکرین کی دو فوجی گاڑیاں ایک توب خانے اور ہتھیاروں کے ایک مرکز کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا آئیس ریپورٹ کے مطابق دون سٹیک میں یوکرین کی دو بکتر بند سات فوجی گاڑیاں اور ہتھیاروں کا ایک گدام امریکی صاف کی بکتر بند گاڑی دو توب خانے تباہ ہوئے غزہ کے بعد اب رفعہ پر بھی چڑھائی کرنے کے لیے اسرائیلی حکام میں اتفاق غاصل سہونی حکومت کی جارہا فوج نے غزہ اور رفعہ کے خلاف جارہیت کا ارتکاب کیے جانے کی منظوری دے دی اور سہونی حکام نے غزہ اور خاص طور پر غزہ کے جنوب میں واقعہ رفعہ کے جنگ جاری رکھے جانے پر اتفاق کر لیا یمنی فوج کی جنگی فوجی مشکیں یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں اپنی فوجی کارواہیوں میں زہونی حکومت امریکہ اور برطانیہ کو کافی زیادہ نقصان پہنچانے کے ساتھ ہی ہماری منزل بیت المقدس ہے کہ زیر انوان فوجی جنگی مشکیں انجام دیں غزہ میں قضائق کلت سے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد تیس ہو گئی غزہ میں فلسطینیوں کی امداد روکنے کی اسرائیلی صفاقیت کے باعث غزائق کلت سے آج مزید تین بچے شہید ہو گئے عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے الشفاہ حضرتال میں غزائق کلت سے مزید تین بچے چل بسے غزائق کلت سے اب تک تیز فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں دوسری جانب اقوام متحدہ کے آدار اونروا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت میں روزانہ اوستن 63 خواتین شہید ہوتی ہیں اونروا کے مطابق روزانہ جام حق ہونے والی خواتین میں 37 ماہ شامل ہوتی ہیں جو اپنے پیچھے اپنے بچے اور خاندان چھوڑ جاتی ہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسلیں سوڈان میں رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی قرارداد پر سوڈان میں جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ سلامتی کونسل کی اکثریتی فیصلے کو تمام فریقین تسلیم کریں گے جنگ بندی کے لیے قرارداد برطانیہ کی جانب سے پیش کی گئی تھی جمعے کے روز پندرہ رکنی کونسل کے چودہ ممالک نے اس قرارداد کی ہماہت کی جس میں فریقین تنازعہ باتجیت کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا صرف روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اسرائیلیوں کا نیتنیاہو سے مصطافی ہونے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تلوی میں زیراعظم کے گھر کے باہر ایک بار پھر مظاہرین نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا غیر ملکی ریپورٹس کے مطابق تلوی میں اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کے گھر کے باہر مظاہرین نے شدید احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ نیتنیاہو نے اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا اس لیے پوری طور پر مصطافی ہوں اور عہدہ چھوڑ دیں اسرائیلی سازش بے نکاب ہوتے ہی کینیڈا اور سویڈن نے غزہ فنڈنگ بحال کر دی ایک وامن صدقی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اور نروہ کے عملے کے ہما کے ساتھ تعلقات کے اسرائیلی الزامات کے بعد کئی ممالک نے غزہ فنڈنگ روک دی تھی اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ اسرائیلی سازش تھی جزیرہ کے مطابق کینیڈا اور سویڈن نے ایجنسی کو غزہ فنڈنگ بحال کر دی ہے ایک کمپنی گروپ نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اقوام مصدقی آدارے کے عملے کے عرقان پر تشدد کیا تھا اور انہیں ہماس کے ساتھ تعلقات رکھنے کے غلط بیانات دینے پر مجبور کیا پاکستان کی نئی حکومت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں زبیولہ مجاہد وغانستان میں طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان زبیولہ مجاہد نے کہا کہ ہم پاکستان کی نئی حکومت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں اپنے ایک بیان میں زبیولہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ نئی پاکستانی حکومت افغانستان مہاجرین کی ملک بدری سے متعلق لچک دکھائے گی زبیولہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصادی سفارتی ثقافتی اور مذہبی معاملات میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت اس پر غر کرے گی جو بائیڈن کی تقریر کے دوران فلسطین کے حق میں نارے امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریر کے دوران مظاہرین نے فلسطین کے حق میں نارے لگا دیئے غیر ملکی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کو جنوبی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں الیکشن مہم کی تقریر کے دوران فلسطین کے حامی مظاہرین کی جانب سے مداخلت کا سامنا کرنا پڑ گیا ریپورٹ کے مطابق مظاہرین نے فلسطین کے حق میں شدید نعرے لگائے جو بائٹن تم آمر ہو ہزاروں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں بچے مر رہے ہیں فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہیں جیسے نعرے لگانا شروع کر دیئے مظاہرین نے فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو اصلہ کی ترسیل بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا اسرائیلی تیاروں کی غزہ میں نسائرت کیمپ پر بمباری تیرہ خواتین اور بچے شہید بینل قوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر حملے تیز کر دیئے جبکہ رافہ میں ایک رہاشی ٹاور بھی اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو گیا دوسری جانبی شمالی غزہ میں غزہی کے علت کے باعث ایک شیرخوار بچہ اور ایک نوجوان خاتون شہید ہو گئے جس کے بعد غزہ میں غزہی کے علت سے شہید ہونے والوں کی تداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے آصف علی زرداری نے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا آصف زرداری نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ان سے حلف لیا حلف برداری کی پروکار تقریب اعتوار کی سپہر ایوان صدر میں منقل ہوئی ایران میں عوامی مقام پر رکس کرنے پر دو خواتین گرفتار ایران میں جشن نوروز کی خوشی میں رکس کرنے والی دو خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی فرانسیسی خبرصہ ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ گرفتاری دارالحکومت تحران میں عمل میں لائی گئی ہے ہندوستان کے شمال مشرقی دیاست اور ناچل پردیش میں دنیا کی طویل ترین سرنگ کا افتتاح کر دیا گیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر آزم نریندر موڈی نے ہفتے کے دن اور ناچل پردیش میں دنیا کی طویل ترین سرنگ کا افتتاح کیا دنیا کی سب سے لمبی سرنگ سیلہ ٹرنل اور ناچل پردیش کے ایٹھا نگر میں بنائی گئی ہے یہ سرنگ تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر تعمید کی گئی نریندر موڈی نے اور ناچل پردیش کے ایٹھا نگر میں دنیا کی سب سے لمبی سرنگ سیلہ ٹرنل سمیتھ کئی ترقیاتی پروجیکتوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا ملک کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد اور گرد و نواز سمیتھ ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات موسم خوشک رہا جبکہ رات کے اوقات میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع عبر علود رہے گا تاہم بلائی بلوچستان، فیتہ پوٹوار، گلگت بلتستان، خیبر پلستون، خواہ اسلام آباد، کشمیر اور ملحکہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ابنا خیار کیے گاہ اللہ نگے بان موسیقی